اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایک بڑی وگٹ کپتان نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اڑا دیا ہے اس نے کس طرح کپتان کو دھوکہ دیا تھا کیونکہ کپتان کی ایک بہت بڑی وگٹ تھی ملدہ کہہ لے کہ اوپنر نہیں تو ونڈور والی وگٹ تھی اور کپتان نے اس کو خود ہی اڑایا اس کے پیچھے وجوہات کیا بنی ہیں اور اس بڑی وگٹ نے کس طرح کپتان کو دھوکہ دین کی کوشش کی اور کپتان نے اس کو گردن سے پکڑ لیا یہ ساری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین جو بڑی وگٹ تھی وہ پرویز خٹک کی تھی جو کپک سے اور جو سی ایم کپک بھی رہ چکے ہیں ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب پرویز خٹک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا جو پرویز خٹک صاحب وہ بہت سیانے اور پرانے سیاستدان ہیں انہوں نے ایک اپنا گروپ بنانے کی کوشش کی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو پی ٹی آئی کی بڑے بڑے مطلب کے سیٹوں پر لوگ تھے جن کے پاس ووٹ بینک اچھا تھا ان کے پاس گیا ان سے میٹنگ کی اور کوشش کی کہ ان سب کو ملا کر ایک اپنا گروپ بنا لیا جائے ایک اپنا جس طرح پنجاب میں اس تحقام پاکستان پارٹی بنی اسی طرح پرویز خٹک بھی چاہتا تھا کہ وہ کے پی کے میں اپنا بہت بڑا گروپ بنا کر کے پی کا سی ایم بن جائے عمران خان ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کپتان کو اس کی بھنک پڑ گی اور کپتان نے اس پر خوج لگانا شروع کی تو پتہ جس طرح کپتان کو لگا جیسی پتہ لگا تو کپتان نے بھئی سب سے پہلے جو کام کیا وہ شوکاز نوٹس بھیجا پرویز خٹک کو اب پرویز خٹک کو شوکاز نوٹس جو بھیجا اب وہ جواب دیں گے کہ یہ جو آپ ساری چھپکے چھپکے سے گیم ڈال رہے تھے چوری چوری ایک گیم ڈال رہے تھے یہ کیوں ڈال رہے تھے کیونکہ ابھی تک تو آپ اس پارٹی میں ہو ملکہ پارٹی کے عہدے سے استیفہ دیا پارٹی سے تو آپ باہر نہیں ہوئے نا جب تک آپ پارٹی میں ہو تو اس ٹائم تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ اسی پارٹی کے لوگوں کو توڑے اور اپنا کوئی گروپ بنانے کی کوشش کرے تو اس پر عمران خان نے شوکاز نوٹس دیا ہے پرویز خٹک کو دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ملتا ہے لیکن ناظرین یہ بات یاد رکھنا جو صورتحال اٹھانے کی گھروں میں چھاپا ڈالنے کی اور جو بھی حکوم پنجاب گورنمنٹ نے کام کیا ہے پنجاب میں وہ سختی ابھی کے پی کے میں نہیں ہے لیکن سننے میں جو آرہا وہ یہ ہے اگر کے پی کے میں وہ سختی ہوئی اور عمران خان کا وہ ابھی صرف اس وجہ سے رکھے ہوئے کہ عمران خان کا فیوچر کیا ہے اگر انہیں پتہ لگا کہ عمران خان کا فیوچر کچھ نہیں ہے تو پھر ایک بہت بڑا دھڑا جس طرح اس تحقام پاکستان پارٹی بنی اسی طرح وہاں بھی چاہے وہ پرویز خٹک کے ساتھ مل کے بن جائے یا کسی اور کے ساتھ وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک بہت بڑا دھڑا پی ٹی کو چھوڑ جائے گا لیکن فیلہار ان کی بڑے لوگوں سے باتیں چل رہی ہیں مطلب کہ جو ہماری ریاست کے بڑے لوگ ہیں مطلب کہ میں انہی کی بات کرنا ہوں نہیں کی آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں تو ان سے بھی ان کی باتیں چل رہی ہیں اگر ان سے ان کی کوئی ڈیل ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ وہاں سے بہت بڑا دھڑا چاہے وہ پرویز خٹا کے ساتھ جائے یا نہ جائے لیکن ایک بہت بڑا دھڑا پی ٹی سے الیگ ہی کیا اعلان کر دیں گے اور ابھی کچھ دنوں کے اندر اندر اگر عمران خان پرویز خٹا کے پلان کو گردن سے نہ پکڑتے تو ایک بہت بڑی پریس کونفرنس ہونے جا رہی تھی جس پریس کونفرنس میں یہی کہنا تھا کہ ہم نے بھی ایک نیا گروپ بنا لیا جس طرح پنجاب میں استحقام پاکستان پارٹی بنی اسی طرح ہمارا ایک الگ گروپ ہے ہمارا پی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عمران خان نے ان کو فوری گردن سے پکڑا اور ان کو شو کا نوٹس بھیجا کہ بھائی بتائیں اب کر کیا رہے ہیں یا تو پارٹ پارٹی چھوڑ دے اور دوسری بار اگر اب جو پرویز خٹک نے جو حرکت کی ہے خان اس کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ خان جس طرح اسد عمر نے جو حرکت کی اب ٹکٹ تو دور کی بات ہے ان کو موہ نہیں لگا رہا خان تو اب اسی طرح پرویز خٹک کو بھی اب آنے والے ٹائم میں موہ بھی نہیں لگائے گا تو فیلہا کے لیے مجھے اجازت دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں